نمشکر سوگت ہے آپ سب بھی کارے نیوز پر آپ کے ساتھ میں ہوں پلے بھی رویندر سنگھ بلٹنگ کی شروعات کریں گے فیروز آباد سے آرہے اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ آپ کو بتاتے چلے فیروز آباد میں ڈینگو فیور کا کہہر لگاتا اور بڑھتا جا رہا ہے کورونا کے بعد ایک بار پھر سے وائرل فیور اور ڈینگو کا ستم جو ہے وہ لوگوں پر ٹوٹ رہا ہے فیروز آباد میں ڈینگو فیور سے موتوں کا کڑا جہاں لگاتا اور بڑھتا جا رہا ہے تو وہی سنکرمد مریضوں کی سنکیا بھی لگاتا اور بڑھتی جا رہی ہے ڈینگو وائرل فیور سے اب تک 85 لوگوں کی جلے میں موت ہو چکی ہے ایک مہلہ کی ڈینگو سے بھی موت ہوئی ہے مہلہ کی موت سے گرامیوڑوں میں اب دہشت کا ماحول ہے آپ کی جانکاری کے لئے آپ کو بتاتے چلیں فیروز آباد میں اب ڈینگو کا خطرہ منڈرانے لگا ہے اور لوگ اب کورونا کے بعد ڈینگو اور وائرل فیور کے ڈر کے سائے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس وقت کی بڑی خبر ہے آپ کی ٹیلیویزن سکرین پر آپ کی جانکاری کے لئے آپ کو بتاتے چلیں کہ 85 لوگ سنکرمد ہو چکے ہیں ایک مہلہ کی بھی موت کی خبر سامنے آ رہی ہے سنکرمد بیماری کی وجہ سے آپ کی جانکاری کے لئے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ڈینگو فیور سے موتوں کا آکڑا جلے میں لگا تر بڑھتا جا رہا ہے جس کو دیکھتے ہوئے سوستوی بھاگ بھی پوری طریقے سے الٹ ہو چلا ہے اور لوگوں کو حیتیات براتی کی سلا دی جا رہی ہے تو جہاں لہن سے آ رہی ہے اس وقت کی بڑی خبر سے بھی آپ کو روبرو کرا دیتے ہیں پولیس کا انوخہ کارنامہ سامنے آیا ہے دھوخہ دھڑی کا کیس یوک کی موت کے ایک دن بعد درش کیا گیا کیس ارائی کوتوالی کے نگر ارائی کا بتایا جا رہا ہے پورا معاملہ ارائی کا ہے جہاں پر آپ کو بتاتے چلیں پولیس محکمے میں ایک آجب گرد جو معاملہ ہے وہ سامنے آ چکا ہے امرت تک یوک کی اوپر یعنی یوک کی جو امرت ہو گئی اس کے ایک دن بعد اس پر معاملہ درش کیا گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر ہے آپ کی چلیسن سکرین پر آپ کو بتاتے چلیں آر ای نیوز کے ذریعہ آپ سن پا رہے ہیں جالون پولیس کا جو آنوکھا کارنامہ ہے آنوکھا چہرہ ہے وہ نکل کر سامنے آیا ہے امرت یوک پر ایف آئی آر درش کی گئی ہے مار پیٹ اور دھوخہ دھڑی کا کیس امرت یوک پر جالون پولیس کے دورہ ارائی کی جو پولیس ہے اس کے دورہ چلا ہے جا رہا چلیں اوستار سے خبروں کی طرح رکھ کرتے ہوں اوستار پردیش میں بی جی پی کے پربود سمیلن کی شروعات ہو گئی ہے چناؤ سے پہلے بی جی پی کا یہ سمیلن پربود سماج میں اپنی پیٹ بنانے کو لے کر اہم مانا جا رہا اوستار پردیش کے مکھے منتری یوگی آدیتنات کاشی میں آئی جیتی اس سمیلن میں شامل ہوئے چناؤ سے پہلے ہو رہے اس سمیلن میں سی ایم یوگی نے شانتی سے تیوہار منانے کے لیے اپنی سرکار کی پیٹ تھپ تھپ آئی اور پہلے کی سرکاروں پر جم کر حملہ بولا سمیلن کو سمبودھت کرتے ہی ہوئے یوگی آدیتنات نے کہا کہ پہلے یوپی میں کوئی شانتی سے تیوہار منانے کی کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا آج سبھی شانتی سے تیوہار مناتے ہیں اس دوران انہوں نے ایوڈھا میں رام مندی نرمان کاری کا بھی ذکر کیا سیدھے سیدھے کانگریس پر حملہ بولتے ہوئے سی ایم یوگی نے کہا ہے کہ ایک نیترت وہ تھا جس نے آزادی کے تتکالبہ سومنات مندر کے کاری کے شبھارم کا ویروت کیا تھا اور ایک نیترت آج ہے جو آیدھا میں رام مندر کے نرمان کاری کے لیے پرتک شروعہ سے اپستیت ہو کر پاس صدی کے انتظار کو دور کا گورف کے انبھوت کرا رہا بدا دی چلے کہ بی جو پی 6 سے 20 ستمبر تک راج کی سبھی 403 ویدھان سبھا شیطروں میں پربود ورگ سمیلہ ناجیت کر رہی ہے اس دوران پارٹی کے کئی بڑے پدہ دھکاری اپنے کارکرتوں کو یو پی چنو میں جیت کا منطر دیں گے تو آوٹر دلی پولس نے راج دھانے دلی کے پشن ویہار علاقے میں چل رہے ہیں ایک فرضی کال سینٹر کا خلاصہ کرتے ہوئے چودہ آروپیوں کو گرفتار کیا ہے اس میں آٹھ محلہ ٹیلی کالر بھی شامل ہیں ان سبھی پر آروپ ہے کیا ایک نامی کمپنی کے فون کو سستے داموں پر بیچنے کا جھانسہ دے کا لوگوں کے ساتھ تھگی کی واردات کو انجام دے رہے تھے پولس کے مطابق جانکاری ملی تھی کہ ایک فرضی کال سینٹر چلائے جو رہا ہے جس میں لوگوں کے ساتھ تھگی کی واردات کو انجام دیا جا رہا اسی جانکاری کے ادھار پر پولس نے چھاپا مارا اور مالک سمیت چودہ لوگوں کو گرفتار کیا پوستاش میں پولس کو پتا چلا کیا کال سینٹر دو مہینے پہلے ہی شروع ہوا تھا کال سینٹر کا ماسٹر مائنڈ آجویت نام کا شخص ہے جو کی ہریانہ کے بہادرگڑکار ہنے والا ہے چھاپے ماری کے باد پولس نے یہاں سے دو سی پیو ایک لیپ ٹاپ نو موبائل فون ایک مانیٹر ایک سیم کارڈ سرور کے ساتھ 32 سیم کارڈ ایک فون 20 ریجسٹر اور راوٹر کے ساتھ ایک بار کوڈ سکینر اور ایک پرنٹر سمیت کئی الیکٹرونک اپکرنٹ ضبط کر لیا تو مہلا پولس سپاہی کے عشق میں اپنی ہی پتنی اور دو ماسوم بچوں کی نرمم حتیہ کر بیسمنٹ میں ان کے شعبوں کو گاڑ دینے والے جلات پتی راکیش کے سسور موتی لال نے نویڈا پولس پر گمبھیر آروپ لگائے اس ماملے میں نویڈا پولس کے لاپرواہی سامنے آئی ہے مرتکہ کے پیتا نے کئی حیران کرنے والے کھلا سکھی ہے پیڑت موتی لال نے بتایا ہے کہ انہوں نے بیٹی اور دو بچوں کی حتیہ کی رپورٹ لکھوانے کے لیے بسرک تھانے میں چار بر تحریر دی انہوں نے ایک بار نویڈا ایس پی کو بھی تحریر دی سب ہی تحریر کی اس کو ریسیونگ تو ملی لیکن پولس نے تینوں کی حتیہ کی اف آئی آر تک نہیں لکھی الٹو اسے دھکے مار کر تھانے سے نکال دیا جاتا تھا پولس کی بے رکھی کے بعد انہوں نے عدالت کا رکھ کیا عدالت کے آدیش کے بعد پتی راکیش سسر بنواری لال ساس اندرابتی دامات کے بھائی راجیو کمار پرویش کمار اور پریمی کا پولس کانسٹریبل روبی کے خلاف کیس درش کیا گیا لیکن پھر بھی پولس نے مدد نہیں لی موتی لال نے بتایا ہے کہ کازگنچ کے برطمان ایس پی اس کے لیے دیو دودھ بن کر آئے جنہوں نے بیٹی اور بیٹی کے دو ماسوم بچوں کی جگھنے ہتیا کا خلاصہ کر میری بیٹی کی آتما کو نیا دلوایا اب ان کی ایک ہی مانگ ہے کہ ان کی بیٹی کے ہتیارے پتی اور ہتیاکار میں شامل پورے پریوار کو فاسی کی سزا ہو انہوں نے کہا ہے کہ یہ دیاروپیوں کو فاسی نہیں ہوئی تو میں آتما ہتیا کر لوں گا کرش کانونوں کے خلاف کسان آندولن کی آگوائی کر رہے ہیں راکیسٹو کے اتنی رویوار کو مجفر نگر میں آئیوجیت کسان پنچائت کو سمبودید کیا جوی آئیسی گراؤنڈ میں سینک کسان مورچہ کی کسان مہا پنچائت میں کسانوں کی بھاری پھیڑ دیکھی گئی تھی زوران کی اندرہ اور راج کی بی جے پی سرکار پر جمکر نشانہ سادھ آ گیا بتاتے چلے کہ مجفر نگر کی ہر چوراہے پر گلی میں کسان ہی کسان دکھائی پڑ رہے تھے وہی کسانوں کی ریلی پر تنج کستے ہوئے بی جے پی پروکتہ راکیس پاٹھی نے کسان نیتہ راکیسٹرکیت کے ایک ٹوٹ پر لکھا کی بیس ہزار جٹا نہ پائے بیس لاکھ کا دعویٰ کر رہے آگے انہوں نے لکھا کی چار فوٹو ٹوٹ کی ہیں اور چاروں میں خود کا ہی اپنا چہرہ دکھا رہے ہیں خلیفہ کے تاؤ سنا ہے میہ خلیفہ کے آنے کی افواہ بھی اڑائی گئی تھی جس کے وجہ سے تھوڑی بہت بھیڑ ضرور وہاں آئی لیکن بھیڑ بہت نراش ہو کر گئی بھاجپا پردیش پروکتہ راکیسٹرپاٹھی نے کسان نیتہ راکیسٹرکیت کے ایک ٹوٹ کو ریٹوٹ کرتے ہوئے حملہ بولا اپنے ٹوٹ میں راکیسٹرکیت نے لکھا تھا کہ جمعہ کشمیر سے لے کر کیرل تک کے بیس لاکھ کسانوں نے مجفر نگر پہنچ کر تانہ شاہ سرکار کو ایک بار پھر سے سرٹیفکت دے ڈالا جنہیں وہاں مٹھی بھر کسان کہتی تھی وہاں پوریدیش کے کسان ہیں گوتمون نگر اور گازیاباد میں بھی پردیش شاہ سن کے ندیش پر سبھی وہانوں پر ایٹ ایس آر پی لگوانا سنشت کرنے کے لیے اپ کا ویس شروع کر دی گئی ہے وہانوں پر اگر ہائی سیکیورٹی ریڈیسٹریشن نمبر پلیٹ نہیں لگوائی تو بھاری بھر کم چالان ہو سکتا ہے تیس ستمبر کے بعد سے چالان کی پرکریہ شروع ہو جائے گی گازیاباد کے آٹیو پر شاہ سن وشجید پرتاب سنگھ کا کہنا ہے کہ وہانوں پر ہائی سیکیورٹی ریڈیسٹریشن پلیٹ لگوانی آوشہ کیا اگر تیس ستمبر تک پلیٹ نہیں لگوائی یا آویدن جمع نہیں کیا تو اس کے بعد ایسے وہان چال کو چالان کرنا شروع ہو جائے گا یعنی اتر پردیش شاہ سن اور آٹیو کی منصہ صاف ہو چکی ہے اور اب کسی بھی حالت میں ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ لگانا ضروری ہوگا آکڑوں کے مطابق گازیاباد جلے میں ایک اپریل دوہزار انیس سے پہلے بہن سٹھ ہزار چھ سو پانس ویسائی کے وہان ریڈسٹرڈ ہیں جن میں کیول انیس ہزار وہانوں میں ابھی تک ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ لگ سکی جبکہ جلے میں کول سات لاک ساتتر ہزار نیجی وہان ریڈسٹرڈ ہیں ان میں سے ابھی تک کیول دو لاک بیس ہزار چار سو تیہتر وہانوں میں ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ ہی لگ سکی ہیں وہ تک پردیش پریوہن ویبھاگ کے مطابق جن وہانوں میں ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ نہیں لگی ہے ان وہانوں کو ریڈسٹریشن سٹیفیکیٹ نوینی کرن سٹیفیکیٹ ایڈریس چینج نیا پرمیٹ پرمیٹ نوینی کرن آئیس تھائے پرمیٹ اور راسٹے پرمیٹ وغیرہ نہیں دیا جائے گا تو تیل کمپنیوں نے پیٹرول ڈیجل کی قیمتوں میں آج یعنی 6 ستمبر کو کوئی بدلاؤ نہیں کیا ہے ایک دن پہلے پیٹرول ڈیجل کے داموں میں پندرہ پیسے کی کٹوٹی ہوئی تھی اس سے پہلے ایک ستمبر کو پندرہ پندرہ پیسے پرتلیٹر کی بڑھا اتری کمی ہوئی تھی ماف کریے گا جبکہ دو سے چار ستمبر تک قیمتوں میں کوئی بدلاؤ نہیں درج کیا گیا یعنی کی ستمبر میں تیل کی قیمتوں میں تیس پیسے پرتلیٹر کی کٹوٹی ہوئی راستے رازدھانی میں آج پیٹرول کی قیمت ایک سو ایک روپے انیس پیسے پرتلیٹر اسی طرح ممبائی چننے اور کیلکٹا میں پیٹرول کی قیمتیں ایک سو سات روپے چھبیس پیسے انٹھانوے روپے چھانوے پیسے اور ایک سو ایک روپے بہسٹ پیسے پرتلیٹر ہے دلی ممبائی چننے اور کیلکٹا میں ڈیجل کی قیمت اٹھاسی روپے بہسٹ پیسے چھین نوے روپے انیس پیسے ترین نوے روپے چھبیس پیسے اور اکیان نوے روپے اکھتر پیسے پرت لیٹر پولیس آئیوکتو گوتم بودھنگر آلوک سنگھ کے نردیشن میں آپریشن پرہاتو کے تحت کمیشنریٹ گوتم بودھنگر پولیس خوڑا پولیس گازی آباد وادلی پولیس کے سائیوکتو آپریشن سے خوڑا میں رہنے والے ایسے اپرادیوں پولیس کرمیوں کے گھروں میں کل لگ بھگ اک سو بیس پولیس کرمیوں کے دورہ قریب تین گھنٹے سرچ آپریشن چلایا گیا اس میں بائیس سندگد لوگوں کو حراسط ملیا گیا درگیش نامک ویکت کو گرفتار کیا گیا جس پر لگ بھگ پیسٹ مکد میں درج تھے آپریشن کے انترگت کمیشنریٹ گوتم بودھنگر سے ایسی پی ایک نوےڈا آنکی شرمائی ایسی پی ٹو نوےڈا رجنیش کمار تھانا پربہاری سیکٹر اٹھاون کے اوطریق تھی انی نوےڈا زون کے تھانا سیکٹر چوبیس تھانا سیکٹر بیس تھانا سیکٹر اوناتالیس تھانا ایکسپریس سوے کا پولیس بل کے ساتھ جنپت گازیہ باز سے شیطرہ دھکاری اندرہ پورم ابھیمشرا میں پولیس بل کی وادلی پولیس بل شامل رہے آپریشن پرہارٹو کے انترگت بائیس لوگوں کو حراسط میں لے کر پوستاش کی جا رہی ہے ساتھی پولیس آئیت گاثم بودنگر کے نردیشن میں سبھی سندگد لوگوں کا دوزی ارتیار کیا جا رہا ہے ایوم ایس پرکار کے گمبھیر پروتکی اپرادیوں کے ورد آپریشن پرہار بھوش میں بھی جاری رہے گا تو بیہار کے کئی جلے بار کی چپیٹ میں آ چکے ہیں کئی جگہ پر لوگوں کو رہت کیم تک پہنچانا پڑ رہا ہے کئی جلوں میں بار سے گھر برباد ہو گئے تو کہیں ہزاروں ایکڑ میں لگی فصل بھی ڈوب چکی ہے اس کو دیکھتے ہوئے بیہار میں بار سے ہوئے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے کیندری ٹیم دو دیو سی دورے پر آج بیہار پہنچے گی آج چھے سردسیو کی کیندری ٹیم پٹنا پہنچ کر مکہ سچوالے میں بیتھک کرے گی پت نرمان پشمت سے سوستے پی اچو ای ڈی او جل سنسادن جسے تمام ویبھاگ کے ادھکاری اس بیٹھک میں شامل ہوں گی اس کا مکہ دیش ہوئے بیہار میں بار سے ہوئی شتی ہوئی کا آنکلن کرنا بیٹھک کے بعد کیندری ٹیم بار پرہوی تلاکوں کا دورہ کرنے بھی نکلے گی دراصل بیہار سرکار نے کیندری سرکار سے ٹیم بھیج کر بار سے ہوئے نقصان کا آنکلن کرانے کی مانگ کی تھی اس کے بعد کیندری ٹیم آج پٹنا آ رہی ہے بیٹھک آج سبا لگ بھگ ساڑھے گیارہ بجے یعنی کچھ ہی دیر بار شروع ہو جائے گی پارٹ پرہوی تلاکوں کا جب کیندری ٹیم دورہ کر آنکلن کر لے گی تو اس کے ریپورٹ راجی اور کیندری سرکار کو سوپی جائے گی تو آسم میں آسے چرنبہ تریقے سے ایک بار پھر سے سکول اور کالج کھولیں گے اس سمبند میں ہائر سیکنڈری گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کے انتیم ورش کے شاتروں کے لیے شکروعہ کو نردیش جاری کیا گیا کشہ ایک سے گیارہ تک گریجویشن کے پہلے سات سمسٹر اور پوسٹ گریجویشن کے پرتم ورش کے شاتروں کی آن لائن ککشہیں جاری رہیں گی آسم سرکار نے اسے لے کر سوپی جاری کی ہے اس کے ساتھی سرکار نے کہا ہے کہ پھر سے کھولنے کے لیے دو سنستان ماندنڈو شاتروں کے ککشاؤں میں بھاگ لینے کی اکشا اور کوویڈ نائنٹین سکارات مکتہ در کا دھیان رکھنا ہوگا آسم سرکار نے کہا ہے کہ دوبارہ سوپی جاری رکھنے کے پیچھے دو کارن شکشہ کے مہتوار آج کی تاریخ میں راج میں کوویڈ نائنٹین اس ستی میں صدھار ہے اس کے ساتھی سرکار نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جو چھاتر شہری رکھوپ سے سکول جانے کے بجائے آن لائن ککشاؤں میں بھاگ لینا پسند کرتے ہیں ان کے لیے آن لائن کلاسز جاری رہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ سکولے میں شہری رکھ اپرستی بیکلپک ہے اور انیوار نہیں کورونا وائرس میں ہماری کی دوسری لہر کے دوران آسم نے اپریل میں اپنے سکول اور کالج بند کر دیئے تھے راجی سرکار دورہ جاری بھولٹن کے انصار آسم نے رویوار کو پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 321 نائے کوویڈ نائنٹین ماملے ملے ہیں اور چھے لوگوں کی یہاں پر موت ہو چکی ہے پچھے منگال میں 3 سیٹوں پر ہونے والے اپچنا کے لیے ترن ملک کانگریس نے اپنے امیدواروں کے نام کا اعلان کر دیا جیسا کہ انمان لگایا جو آ رہا تھا سی اممتہ بنر جی بھولانی پور ویدھان سبہ سیٹ سے چناؤ لڑیں گے جبکہ جنگی پور ویدھان سبہ سیٹ سے ٹی ایم سی نے جاکر حسین کو اپنا امیدوار بنایا سنسیر گنج سے آمیرول اسلام کے نام کا اعلان کیا گیا پچھے منگال کے بھولانی پور سمیت 3 ویدھان سبہ سیٹوں پر 30 ستمبر کو اپچنا ہونا ہے چناؤ آئیوگ نے شنیوار کو اپچنا کی تاریخی گھوشنا کی بتاتے چلے کی اس سال کی شروعات میں پچھے منگال میں سمسیر گنج اور جنگی پور میں ویدھان سبہ سیٹ پر امیدواروں کی موت کی وجہ سے چناؤ نہیں ہو سکے تھے جبکہ بھولانی پور سیٹ سے ٹی ایم سی کے ویدھائیق نے استیفہ دے دیا تھا جس کی وجہ سے وہاں بھی چناؤ کا اعلان ہوا تھا تینوں سیٹ پر مدگڑنا تین اکٹوبر کو ہوگی موکھے منتری ممتابنرجو اس سال کی شروعات میں ہوئے راجی ویدھان سبہ چناؤ کے دوران اپنی پارمپریق بھولانی پور سیٹ کو چھوڑ کر چناؤ لڑنے کے لیے نندگرام چلی گئی تھی لیکن واشوبیند ادھکاری سے ہار گئی جنہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑا تھا